بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم نادرہ سات ستمبر ہے دن ہے پیر کا اور سال دو ہزار بیس آج کی ویڈیو میں وزیر آزم عمران خان کے خلاف اس سازش کا ذکر کریں گے جس کا انکشاف کے ساتھ بڑا اعتراف کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہوگا چند روز پہلے جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی اس ملاقات میں آصف علی زرداری کے جانب سے ایک سوال پوچھا گیا اور شہباز شریف آصف علی زرداری کے جانب سے پوچھے گئے اس سوال کا کوئی بھی جواب نہ دے سکے آصف علی زرداری کے جانب سے شہباز شریف سے کیا سوال پوچھا گیا اور وزیر آزم عمران خان کے خلاف کس قسم کی سازش بنائی گئی اور اب بھی کس قسم کی سازشیں عمران خان کے خلاف کی جاری ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ دونوں خبریں آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جنگ جیو گروپ کی جو دوگلی منافقانہ پالیسی ہے اس پر میں ناظرین تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ناظرین کل کے روزنامہ جنگ میں مظر برلاس کا تحریر کردہ کالم جو ہے وہ شائع کیا گیا جس کا عنوان تھا آسم سلیم باجوا کے لیے نیا مور اس کالم میں مظر برلاس نے احمد نورانی جنہوں نے آسم سلیم باجوا کی احساسوں کے حوالے سے ایک غیر معروف ویب سائٹ پر خبر شائع کی تھی جس کی آسم سلیم باجوا کی جانب سے پرز اور انداز میں تردید کی گئی اس خبر کو مکمل طور پر مصرد کر دیا گیا اس کالم میں مظر برلاس نے احمد نورانی کے لیے دروگو کے لفظ استعمال کیے اس کے ساتھ سال غدار کے لفظ استعمال کیے اور یہ کالم کل کے جنگ میں اخبار میں شائع ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہمیں ایک نئی بحث جو ہے وہ دیکھنے اور پڑھنے کو ملی جس کا نتیجہ ناظرین آج یہ نکلا ہے کہ مظر برلاس نے احمد نورانی کے حوالے سے اپنے کالم میں جو الفاظ استعمال کیے تھے ان الفاظ پر آج جنگ گروپ کے جانب سے بطور ادارہ جائے اپنے ناظرین سے اپنے ریڈر سے اپنے کارین سے جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ لی گئی ہے یہ جو معافی نامہ ہے یہ پہلے میں آپ ناظرین کو پڑھ کر سناوں گا پھر آگے کی کچھ اور باتیں وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے اس معافی نامے میں جنگ گروپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اتوار کو روز رامہ جنگ میں شائع ہونے والے ایک کالم میں چند جملے شامل تھے جس سے ہمارے ریڈرز ہمارے کارین میں بے چینی اور اس طرح پیدا ہوا آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم کسی سے اتفاق کر سکتے ہیں کسی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں یا کسی چیز کی تردید بھی کر سکتے ہیں لیکن حب الوطنی اور مذہبی اقائد کی بنیاد پر کسی شخص کے قلاف فتوہ جاری کرنا فتوہ دینا ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے تا وقت یہ کہ وہ عدالت سے ثابت نہ ہو جائے اس سلسلے میں کارین کو پہنچنے والی تکلیف پر ادارہ جنگ گروپ جو ہے وہ معذرت خواہ ہے یہ جو معافی نامہ شائع کیا گیا ہے ناظرین یہ مذہب برلاس کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ جنگ گروپ کی جانب سے شائع کیا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذہب برلاس نے جو الفاظ احمد نورانی کے حوالے سے استعمال کیے گئے تھے وہ اپنے الفاظ پر قائم ہے لیکن یہ معافی نامہ جنگ گروپ کی جانب سے جو تنقید کی گئی سوشل میڈیا کی جانب سے اس پر یہ معافی نامہ جنگ گروپ کی جانب سے شائع کیا گیا ہے ناظرین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر مذہب برلاس کے لکھے گئے جملوں سے لکھے گئے الفاظ سے یا جس قسم کے الفاظ انہیں احمد نورانی کے حوالے سے استعمال کیے گئے تھے جنگ گروپ کو اس سے اختلاف تھا تو ہر اخبار میں ہر نیوز پیپر میں ایک سسٹم ہوتا ہے پروف ریڈنگ کا کوئی بھی خبر یا کولم شائع ہونے سے پہلے اس کی بقیدہ طور پر پروف ریڈنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی اس کو پبلش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر انہیں مذہب برلاس کے کسی بھی لفظ سے کسی جملے سے اختلاف تھا تو پہلے اس چیز کو پروف ریڈنگ کے ذریعے نکال لیا جاتا اس کی ایڈیٹرنگ کر لی جاتی لیکن اس انداز سے جس انداز سے یہ جنگ گروپ کے جانب سے معافی نامہ شائع کیا گیا ہے یہ معافی نامہ نہیں دراصل مذہب برلاس جنہوں نے اپنا کولم لکھا ہے انہیں ملائم کرنے کی انہیں بدنام کرنے کی انہیں زلیل کرنے کی ایک جنگ گروپ کی جانب سے کوشش کی گئی ہے اسے آپ جنگ گروپ کی دوگلی پولیسی کہیں منافقانہ پولیسی کہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پہلے دو ٹوپک کے حوالے سے جس میں چند روز پہلے جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی اس ملاقات کا ایک حصہ آپ ناظرین کو میں پہلے ہی ریپورٹ کر چکا ہوں جس میں اس ملاقات کے درمیان ملاقات کے دران آصف علی زرداری کے جانب سے شہباز شریف کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ اگر آپ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں تو تحریک عجمع اعتماد لے کر آئیں ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور نون لیک چونکہ قومی اسمبلی میں لاجس پارٹی ہے تو وہ اپنے امیدوار کو نامزد بھی کرے کہ اگر عمران خان کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو ان کا امیدوار کون ہوگا لیکن اس تجویز سے شہباز شریف کی جانب سے اختلاف کیا گیا اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم تو ملک میں نئے انتخابات جاتے ہیں ہم تو عمران خان کو حکومت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور نواز شریف کی جانب سے ہمیں یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے نئے صاحب شفاف انتخابات کے لیے اگر آپ کو سڑکوں پر بھی نکلنا پڑے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالیں گے جب یہ کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے تو عاصف علی زداری نے ان سے یہ سوال کیا کہ میاں صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ تحریک عدم اعتماد کے بغیر عمران خان کو اقتدار سے نکالیں گے کس طرح سے عمران خان سے آپ استیفہ لینے میں کامیاب ہوں گے انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جب 2014 میں عمران خان ازادی مارچ لے کر اسلامباد میں آئے تھے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا گیا مولانا تحلال قادری اپنا لانگ مارچ لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی عمران شریف کے استیفے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس تمام حالات میں پیپلز پارلٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے سڑکوں پر نکلنے سے کسی بھی پرائیم ایسٹر کا استیفہ مانگنا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا لیکن اب آپ ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایڈیولوجی ہے ہمارا جو نظریہ ہے اس سے ہم جو ہے وہ منعرف ہو جائیں اور آپ لوگوں کا ساتھ دیں عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے حوالے سے یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بغیر وہ کون سا راستہ ہے جس پر عمران خان کی حکومت کو آپ گھر بیر سکتے ہیں عمران خان کو آپ استیفہ دینے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تو اس پر شباز شریف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ناظرین کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ پر عاصف علی زرداری کی جانب سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مجھے مسلم اگنواز پر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے عاصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ کے دوران جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مسلم اگنواز کی جانب سے انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہماری گورننس کے راستوں میں رکاپٹے مسلم اگنواز کی جانب سے کھڑے کی گئیں بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جمہوریت جمہوریت کی باتیں کرتے تھے اور چھوٹے میاں صاحب شباہ شریف صاحب جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر گھسیٹنے کی ہمارا پیٹ پھار کر پیسہ نکالنے کی باتیں کرتے تھے پھر اسی جگہ پر زرداری نے یہ بھی کہا کہ دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف کی جانب سے سابق صدر پرویز مشرف کے اقلاف گھداری کا مقدمہ بنایا گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید نواز شریف نظریاتی ہو چکے ہیں تو میں نے بھی دوہزار چودہ پندرہ میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیا شباہ شریف کے اقلاف جس میں بلے کا ذکر کیا گیا جس میں اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بات کی گئی لیکن میرا وہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد کیونکہ میں نے نواز شریف پر اعتبار کیا تھا کہ وہ نظریاتی ہو چکے ہیں نواز شریف شاید نے مجھ سے مو موڑ لیا میں نے انہیں اپنے کھانے پر بلایا تھا بار بار ان سے رابطہ کیا جاتا رہا لیکن نواز شریف کی جانب سے فون تک اٹھانا بھی جو ہے وہ گوارہ نہیں کیا گیا تو زرداری صاحب یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ مجھے مسلمک نواز پر کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے میں ان پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ مسلمک نواز دراصل عمران خان کو اقتدار سے نکالنا نہیں چاہتی کوئی جو کانسٹوشنل راستہ ہے اسے ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہتی بلکہ مسلمک نواز کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان جو ہے وہ پانچ سال پورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران عمران خان پر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے اسی طرح سے یہ معاملات چلتے رہیں اپنے لئے سیاسی فائدے حاصل کیا جائیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سارے ٹیکٹس کے ذریعہ مسلمک نواز یہ چاہتی ہے کہ دوہزار تیس میں جب انتخابات ہوں اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہ کیا جائے تو ہم اکیلے اقتدار میں آئیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئرنگ نہ کریں اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر مسلمک نواز نہیں آنا چاہتی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذرائع کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ ذرہ داری یہ کہتے ہیں کہ مسلمک نواز ہمارا کندہ استعمال کرنا چاہتی ہے اور جب یہ اقتدار میں آئیں گے ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ اپنی آنکھیں جس طرح سے انہوں نے دوہزار تیرہ میں ماتھے پر رکھ لی تھی یہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں گے اور جتنی اتحادی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گے کسی کے ساتھ یہ مل کر نہیں چلیں گے بلکہ الٹا ہمیں دوبارہ سے جس طرح سے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار ستنہ تک نون لی کی جانب سے دبایا گیا ہمارے کلاب کیسز بنایا گئے فیک اکاؤنٹ کے کیسز بنایا گئے اسی طرح کا سلسلہ دوبارہ سے نون لی کی جانب سے شروع کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے کلاب کس قسم کی سازش کی گئی جس کا اعتراف کیا گیا سحیل وڑائچ کی جانب سے ایک کولم لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمک نواز شریف خاندان شہباز شریف اور مولانا فضل الرمان اور زداری جو کہ اقتدار کی راہداریوں سے بڑا بخوبی واقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تبدیلی اس وقت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک عمران خان اور فوج کے درمیان جو مثالی تعلقات ہیں ان میں درار پیدا نہ کی جائے ان میں فاصلے پیدا نہ کیے جائیں تو کوشش ان دونوں کی جانب سے کی جاری ہے کہ کسی طرح سے فوج اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کوئی تناول آیا جائے تاکہ تبدیلی کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا سکے ناظرین جو سحیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف جو ہیں جو شریف خاندان ہیں یا جو شباز شریف ہیں یہ ان لوگوں سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بدنا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں یہ میرے اپنے الفاظ ہیں انہ نے اور طرح سے کوئی بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سحیل وڑائی صاحب کہ ان لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ سے موقع دیا جائے ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے ہم ملک کی خدمت بھی کریں گے لیکن میری یہ بات ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ پاک فوج کو بدنا بھی کرتے ہیں دوسری طرف ان کے درباروں پر جا کے سجدے بھی کرتے ہیں ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں ان کے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے ساتھ پٹھایا جائے ایک دوبارہ سے موقع دیا جائے حکومت دینے کا تو ہم آپ کا جو اعتماد ہے جو آپ کی توقعات ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے سوہل بڑاچ صاحب نے اپنے کولم میں یہ کہا ہے کہ مسلم ایک نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو اپوزیشن کی جو سمت ہے حکومت کے خلاب درست دکھائی نہیں دیتی اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے اوپر توفزات ہیں پیپلز پارٹی کے نور لیگ پر اعتراضات ہیں تو ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ عمران خان جس کے فوج کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں اپنا ٹینور جو ہے وہ پورا کریں گے اور کسی قسم کا خطشہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ناظرین چند روز پہلے جو ایک فورن میڈیا کو عمران خان صاحب نے خود انٹرویو دیا تھا الہیزرہ ٹی وی کو اس میں خان صاحب نے بھی ایک آت کے بات کی تھی کہ پہلی مرتبہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے حکومت کا مکمل طور پر تمام کاموں میں تمام فیصلوں میں فوج کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے اور مل کر حکومت اور فوج جو ہے ملک کی بہتری کی حوالے سے فیصلے کیا جا رہے ہیں تو ناظرین لگتا تو یہ ہی ہے کہ جس قسم کی اپوزیشن جو ہے آپس میں ان میں تفریق موجود ہے ان میں تناؤں موجود ہے ان میں اختلفات موجود ہیں عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے خان صاحب اپنے پان سال کا جیٹنور ہے وہ پورا کریں گے پان سال کے بعد کیا ہوگا یہ فیصلہ پنجاب کرے گا پنجاب میں اس وقت وزیراعلا جو ہے وہ عثمان بزار ہیں عثمان بزار کی کارکردی پر میں پہلے کئی مرتبہ کومنٹ کر چکا ہوں مزید کچھ کومنٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ فیصلہ آپ کریں گے وفاق کی سطح پر جتنے بھی فیصلے عوامی لے لیا جائیں لیکن جو ڈیسائسف میدان ہوگا وہ پنجاب کا ہوگا صوبہ پنجاب کا ہوگا لیکن وہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں جو ہیں وہ ایسی دکھائی دے رہی ہیں جس سے لگتا یہ ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید عمران خان کے لیے پنجاب میں آئندہ الیکشن میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو ناظرین یہ آج کے ہماری خبر تھے فیلال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ